ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الوشد من الغی فمن یکفر بالتاغوط ویؤمن باللہ فقدس تمسک بالعروت الوثق لان فصام لها واللہ سمین علیم صدق اللہ العلی والعظیم وبلغنا رسوله النبی الرمن الكریم ونحن وردالکل من الشاہدین وشاکرین ورحمدللہ رب العالمین سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن اللہ تبارک وطالعہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الوشد من الغی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کوئی اکراہ نہیں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا اب یہاں دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ دین اسلام اختیار کرنے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن عمل کرنے میں مجبور کیا جائے گا یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے دین اسلام اختیار کرنا یعنی کفار جو ہیں وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا اللہ تبارکہ تعالیٰ نے کہ جو چاہے وہ کرے جو نہ چاہے نہ کرے قد تبین الرشد من الغی ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئے روشن ہو گئے بلکل کھل کر سامنے آ گیا اس سے پہلے آت القرصی میں اللہ کی صفتیں بیان فرمائی اور دیگر احکامات بیان فرمائی اللہ کے یعنی کہ جو اللہ کے اوصاف ہیں جو اس کی صفتیں ہیں ان کا ذکر ہوا کہ وہ ایسی ذات ہے جب تم نے اللہ کی معارفت حاصل کر لی اللہ کو جان لیا پہچان لیا تو اب ماننا یہ تمہارے بس یا تمہارا کام ہے اگر مانو تو مومن نہ مانو تو کافر یہ یعنی کہ اب کسی کو تلوار کے زور سے مار پیٹ کر زبردستی اسے اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا ایک مرتبہ حد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مرتبہ حد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا یہ واقعہ ہے دونوں کے ساتھ یہ پیشہ ہے حد خالد بن ولید جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے اور جیسے یعنی وہ سامنے والا بندہ جنگ کرتے کرتے مغلوب ہو گیا اب حد خالد بن ولید کی تلوار اٹھی اس کی گردن کٹنے والی تھی خالد بن ولید نے تلوار اٹھا اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے تلوار چلا دی اڑا دی گردن جب یہ خبر اللہ کے رسول تک پہنچی تو سرکان نے حد خالد بن ولید سے فرمایا حد خالد بن بھئی تو نے کیوں قتل کر دیا اس نے کلمہ پڑھا تھا یعنی صلی اللہ اس نے قتل کے خوف سے پڑھا در کے مانے پڑھا دل سے نہیں پڑھا تھا سرکان نے فرما تو دل میں گھس کے دیکھا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہوتا کہ اس نے دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا یہ دل کا معاملہ وہ تو تجھے نہیں پتا وہ کیسے تو نے کہہ دیا کہ دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا تو یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا ہم مان لیں گے ہم مانیں گے چاہے وہ دل سے پڑھے چاہے خوف سے پڑھے چاہے مجبوری میں پڑھے جیسے بھی پڑھے لیکن اگر اس نے پڑھا تو ہم مانیں گے لیکن کسی کو مجبور کیا نہیں جائے گا حد اثمہ ابن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک بندہ جو لڑ رہا تھا لڑتے لڑتے آپ کے ہاتھ کو زخمی بھی کر دیا تلوار ماری آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور اس کے بعد حد اثمہ اس پر حملہ کیا اور اب غالب آگئے اسے قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ وہ درق کے پیچھے چھپ گیا یا یہ کہ سائیڈ بہنٹا اور اس نے کلمہ پڑھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا تو حد اثمہ نے پھر بھی قتل کر دیا جب سرکار تک یہ خبر پہنچی سرکار ناراض ہوئے تم نے کیوں قتل کر دیا یا حسول اللہ اس نے میرا بازو کار دیا تھا پھر بھی میں اسے چھوڑ دوں کہاں جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ محفوظ ہو گیا اب اسے چھوڑنا ہے اس لئے کہ تمہیں دل میں جھانکنے کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ دل چیر کر دیکھو سرکار فرماتے ہیں تم اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے لیکن تمہیں مکلف نہیں بنایا گیا تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہم کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے اگر ہم نے کیا اور ہم ہماری ہسٹری اگر دیکھیں ہمارا اتحاس دیکھیں تو آج تک پوری ہسٹری میں اسلام کی پوری تاریخ میں کبھی بھی کسی نے بھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا سب سے پہلے یہ یعنی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حوالے تو دیتے ہیں کہ فلا آیا اس نے ایسا کیا ویسا کیا لیکن وہ ہسٹری نہیں جانتے صرف اتنا جانتے کہ وہ آیا تھا محمد بن قاسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ آیا تھا اور اس نے آ کر جو ہے سندھ میں اسلام داخل کیا تو محمد بن قاسم آئے ضرور آئے یقیناً آئے اور کیوں آئے تھے راجہ داہر یہاں کا یعنی سندھ کا جو راجہ تھا اس نے ایک یعنی عرب کے قبیلے کو عرب کے قافلے کو جو یعنی ہندوستان میں تجارت کے لیے آیا تھا ہندوستان میں تجارت کر کے اب وہ قافلہ جو ہے جا رہا تھا کیسے جا رہا تھا کشتی کے ذریعے سمندر کے راستے سے جا رہا تھا تو راجہ داہر کے سپائیوں نے اسے لوٹ لیا اور اس کشتی کے سارے لوگوں کو قیدی بنا دیا اس میں ایک لڑکی تھی اس لڑکی نے خط لکھا تھا اور کسی طرح خط بھیجوا دیا محمد بن قاسم تک یہ خط یعنی محمد بن اس وقت کا جو بادشاہ تھا حجات بن یوسف جو ہے وہ حاکم تھا عبد الملک ابن مروان بادشاہ تھا اور بسرا کا حاکم جو ہے وہ حجات بن یوسف تھا تو اس تک خبر پہنچی کہ قافلے کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو جب یہ خبر ملی تو حجات بن یوسف نے جو ہے محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو بھیجا ہندوستان اس وقت ان کی عمر سترہ سال تھی محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف سترہ سال تھی وہ لشکر لے کر سندھ آئے اور آنے کے بعد جو ہے راجہ داہر کی فوج سے مقابلہ ہوا فتح ہوئی فتح ہونے کے بعد فاتح ہوئے تو ہمیشہ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے سرکار کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک کہ کبھی ہم جہاں بھی فتح کرتے ہیں لوٹتے نہیں ہیں عورتوں بچوں کو قتل نہیں کرتے اور ہم فساد نہیں فیلاتے ہم امن و امان چاہتے ہیں تو اب محمد بن قاسم جو ہے انہوں نے فتح کر لیا اسلامی حکومات آگئی جھنڈا لگ گیا اسلام کا سندھ میں لیکن ان کے لوگوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی ان کے مندیروں کو توڑا نہیں گیا ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا گیا بلکہ انہیں آزادی دی گئی بھر تم کو جیسے رہنا ہو ویسے رہ سکتے ہو جیسے رہنا چاہو جو ظلم تھے کہ یہ کرنا وہ کرنا یہ ٹیکس بڑھنا ایسا کرنا وہ سب ہٹا دیئے گئے تو اب یعنی کچھ دن محمد بن قاسم وہاں رہے لوگوں کو سندھ کے غیر مسلموں کو محمد بن قاسم اتنے پسند آئے اتنے پسند آئے کہ انہوں نے ان کی مورتی بنائی محمد بن قاسم کی مورتی بنائی اور مورتی بنا کر وہ لے کر چلے دھول تاشے بجاتے ہوئے مورتی لے کر چلے اب وہ محمد بن قاسم نے جب آواز سنی تو آپ ایک گھر میں تھے پوچھا کہ بھئی کیا کیسا شور ہے کیسی آواز ہے تو لوگوں نے جا کر دیکھا اور پتا چلا کہ آپ کی مورتی بنائی ہے اور مورتی بنا کر لے جا رہے ہیں محمد بن قاسم اترے کہا بھئی کیا ہے یہ سب تو کہا کہ ہم نے آپ کی مورتی بنائی اور ہم اسے مندر میں رکھیں گے اور پوجا کریں گے آپ کی یہ محمد بن قاسم اتنے پسند آئے حد محمد بن قاسم نے فرما کہ نہیں پوجا تو صف اور صف اللہ کی ہو سکتی ایک خدا کی ہو سکتی میں تو اس کا بندہ ہوں میں تو مخلوق ہوں مخلوق میں سے کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی اور آپ نے خود وہیں پر اپنی مورتی توڑوائی کہ تم اپنے جس نے بنائی ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑے اسے توڑوا دیا کہ نہیں یہ ہم برتاشت نہیں کرتے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں بھی زبردستینی کی ہماری تاریخ میں دیکھیں آٹھ سو سال ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی اگر زبردستی مسلمان کیا جاتا تو آج کوئی غیر مسلم ہندوستان میں زندہ نہ ہوتا آج پورا ہندوستان مسلمان ہوتا اسلامستان ہوتا یہ ہندوستان نہیں ہوتا اسلامستان ہو جاتا لیکن ہم نے کبھی کسی بادشاہ نے زبردستینی کی اورنگ زیب آلمگیر رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں ان کے اتحاس کو بڑا بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے وہ بڑا ظالم تھا اس نے جو ہے ہندووں پر بڑے ظلم کیے اس نے جو ہے بھاری بھاری ٹیکس لگایا تھے اس نے ایسا کیا بہت یعنی کہ ان کے اتحاس کو بہت بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے آج کر اتحاس بھی جو نا وہ بگڑا ہوا اتحاس ہے ہمارے سامنے حقیقت تو پیش ہی نہیں کی جاتی علاو الدین کھل جی کو بگاڑ دیا اورنگ زیب عالمگیر کو بگاڑ دیا ٹیپو سلطان کو بگاڑنے کی کوشش کی یہ سارے یعنی ہمارے جو کیریکٹرز ہیں وہ اس زمانے میں ہیرو تھے ہیرو تھے آج انہیں ویلن بنایا جا رہا ہے ویلن ثابت کیا جا رہا ہے حالانکہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں اب دیکھیں اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی انہوں نے جو ہے یعنی کہا یہ جاتا ہے یعنی کہ بڑے سخت تھے اسلام کے زبدستی مسلمان بناتے تھے حالانکہ انہوں نے کبھی کسی کو مسلمان زبدستی نہیں بنایا دوسری مات آج یعنی آپ حتی اورنگ زیب عالمگیر کی اصل ہسٹری دیکھیں کہ جب ان کی وفات ہوئی وہ پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے لیکن ان کی پروپرٹی چار سو درہم تھی چار سو چاندی کے سکھے ان کی پروپرٹی خود کی تھی وہ یعنی کہ بادشاہ تھے تو یہ نہیں کہ سارا مال انہوں نے نہیں کیا بلکہ اپنے باپ شاہ جان کو جیل میں ڈالا کیوں جیل میں ڈالا اس نے ایک سفید تانج مہل بنایا تھا اب وہ کالہ بنانے والا تھا شاہ جان کالہ تانج مہل کہ ایک یعنی ممتاز مہل کے لیے اپنی بیوی کے لیے سفید بنایا میں اپنے لیے اپنی قبر کے لیے کالہ بنواؤں گا اس تانج مہل کو بنانے میں اس نے کروڑوں خرچ کیے تھے اب کالہ بناتا پھر کروڑوں خرچ ہوتا اورنگ زیب عالمگیر نے کہا یہ آپ کی یہ جو رقم یہ خزانہ جو ہے وہ آپ کا نہیں نہ آپ کے باپ کا ہے یہ عوام کا ہے یہ لوگوں کا ہے اس سے ہم اپنے کام نہیں کر سکتے اس سے ہمیں لوگوں کے بھلائی کے کام کرنے اور یہ لوگ کون ہیں وہ مسلمان بھی ہیں وہ غیر مسلم بھی ہیں وہ ساری کومیونٹیز ہیں جو ہندوستان میں بستی ہیں ان کی بھلائی کے کام کرنے تو اورنگ زیب عالمگیر نے اپنے باپ کو اس لیے جیل میں ڈال دیا انہوں نے خود کبھی ہندوستان کے خزانے سے اپنے لیے خرچ نہیں کیا ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا اور جب وفات ہوئی تو چار سو درہم ان کے پاس تھے وہ بھی کیسے انہوں نے ٹوپی بناتے تھے اور قرآن لکھتے تھے تو قرآن لکھ کر بیشتے اور ٹوپی بنا کر بیشتے اس کی جو کمائی ہوتی اسی سے کھاتے بھی تھے وہی جماع بھی کرتے تھے اور وہ آخر میں چار سو درہم بچے تھے چار سو درہم تھے جب آپ کی وفات ہوئی اور انہوں نے تمام شہروں اور تمام اسٹیٹس میں اپنے گورنر اور حاکم یہ یعنی کہ لگائے ہوئے تھے تو جو کاشی کا حاکم تھا وہ بڑا ظالم تھا اور اس نے شکونتلا کو دیکھا اور اس سے محبت ہو گئے اس پر دل آ گیا مسلمان تھا اور اس نے کہا کہ یعنی کہ اس کے باپ سے کہا کہ تو اپنی بیٹی کی ڈولی فران تاریخ کو تیار رکھنا میں بارات لے کر آؤں گا میں بارات لے کر آؤں گا اور تیری لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنی بیوی بنا کر لے جاؤں گا یہ اس نے کہا اب یہ باپ بھی پریشان بیٹی بھی پریشان کہ کیا کریں کیا کریں تو بیٹی نے کہا کہ مجھے ایک آخری امید جو ہے وہ میرے پاس یہ ہے کہ میں دلی جاؤں اور جا کر بادشاہ سے بات کروں اس نے کہا کہ وہ تیری بات کیوں سنے گا کہ بس آخری امید یہ ہے ہو سکتا ہے سن لے تو پھر کام بن جائے گا نہیں سنے گا تو ویسے بھی مرنا ہے ویسے بھی مرنا ہے تو کیوں نے ایک ٹرائی مار کر مروں ایک کوشش کر کے پھر مروں تو اس نے جو ہے گھوڑے پر سوار ہوئی مردانہ لباس پہنا آدمی کا لڑکوں کا لباس پہنا گھوڑے پر سوار ہوئی اور دلی پہنچی ہرت عورنگ زیب عالمگیر بادشاہ جو ہیں وہ ہر جمعہ کو اپنی جامعہ مسجد جو دہلی کی جامعہ مسجد ہے وہاں پر ان کا دربار لگتا تھا عمام کے لیے عام لوگوں کے لیے کہ جسے جو بھی شکایت اور جو بھی پریشانی ہو وہ آ کر جمعہ کی نماز کے بعد بیان کرے اس کی پریشانیاں دور کی جائے گی یہ بھی لائن میں لگ گئی جب اس کی باری آئی یعنی کہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا ہرت عورنگ زیب عالمگیر سے اس نے سارا اپنا حال بیان کیا کہ میں ایک لڑکی ہوں میرا نام شکھنطلہ کاشی کی رہنے والی اور ایسے ایسا واقعہ انہوں نے کہا بیٹی جا انہوں نے کہا بیٹی تو چلی جا واپس اور جیسا اس نے کہا ویسی تو یعنی کہ تو تیار رہے تیاری کر شادی کی تو جا کہتے ہیں کہ وہ تو چلی گئی آگئی کاشی اب تاریخ قریب آگئی کوئی ابھی تک کوئی معاملہ نہیں ہوا نہ بادشاہ کی طرف سے کوئی سپاہی آیا نہ بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم آیا کچھ بھی نہیں اور وہ بھی تیار ہو رہا ہے شادی کے لیے تاریخ قریب آگئی باپ نے کہا بیٹی بادشاہ نے تیری کوئی فریاد رسی نہیں کی کوئی مدد نہیں کی ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور دن تو قریب آگیا شادی کا اس نے کہا اس شکنتلہ نے کہا تھا باپ مجھے بادشاہ پر بڑا بھروسہ ہے بڑا یقین ہے کہا کیوں وہ تو مسلمان ہیں کیوں یقین ہے کہا اس نے مجھے بیٹی کہا تھا بیٹی جا بیٹی تو گھر جا آرام سے گھر جا کہتے ہیں اس نے مجھے بیٹی کہا ہے وہ مجھے رسوانی ہونے دے گا وہ مجھے اس طرح سے ظلیل و خوار نہیں ہونے دے گا مجھے یقین ہے کہتے ہیں کہ جب وہ دن قریب آیا اگلے دن بادشاہ شکنتلہ کے گھر پہنچ گیا شکنتلہ کے گھر پہنچا بھیس بدل کر اب جب پہنچا تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا یعنی کل شادی کی تاریخ تھی آج بادشاہ پہنچ گیا اب بادشاہ اس کے گھر رہا اس کے گھر کھایا بھی اور نماز کا وقت ہوتا بڑے یعنی کہ نیک و پارسا تھے تو کہتے ہیں نماز کا وقت ہوتا تو ایک کونے میں مسلحہ بچھا کر بادشاہ نے نماز بھی انہی کے گھر میں ادا کی یعنی نماز پڑھی تو اب دوسرے دن بادشاہ نے کہا کہ بیٹی گھبرامت جیسا اس نے کہا ہے تو تیار رہے یعنی کہ شادی کے لئے تیار ہو کر تیار رہے وہ اس کو بارات لے کر آنے دے اس کو بارات لے کر آنے دے پھر میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ دوسرے دن وہ بادشاہ یعنی حاکم جو تھا وہ بارات لے کر آیا اور جب بارات لے کر آیا تو پھر اورنگ زیب عالمگیر علی رحمہ جو ہیں انہوں نے اس کی گرفت فرمائی اور انہوں نے اس سے کہا کہ یہ زور زبدستی یہ نہیں ہو سکتی اور میں تجھے معذول کرتا ہوں اسے حکمت سے ہٹا دیا گیا اور اسے سزا دی گیا اسے جیل میں ڈالا گیا تو شکون تلا نے جہاں اورنگ زیب عالمگیر نے نماز پڑی تھی اس کے گھر میں کہا کہ آپ نے یہاں اپنی عبادت کی ہے اب یہاں کوئی اور کام نہیں ہوگا صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی اس نے وہاں مسجد تعمیر کروا دی اپنے گھر میں اس نے وہاں مسجد تعمیر کروای اس میں بازو میں اس کا مندر بھی تھا تو اب مندر اور مسجد دونوں ایک ہی دیوار ہوگی بعد میں بڑا مندر بھی بنا مسجد بھی بنی اب دونوں بن گئے ایک ساتھ آج تک جھگڑا چر رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا وہ کہتے ہیں ہمارا اور اس بیچاری نے تو کتنی عقیدت سے بنایا تھا کہ یہ میرا منصف بادشاہ ہے یہ میرا وہ بادشاہ جس نے مجھ پر احسان کیا تو احسان کے بدلے میں اس نے مسجد تعمیر کروای تھی آج بھی وہ جھگڑا چر رہا ہے کوٹ میں کیس چلے جا رہا ہے آج بھی کاشی کی یہ مسجد و مندر کا مسئلہ بہرحال تو یعنی کہ اورنگ زیب آلمگیر جو تھے انہوں نے بھی کبھی زبردستی نہیں کی اور پوری ہماری ہسٹری میں کبھی کسی نے زبردستی نہیں کی ہمارے ہاں حکمی یہ ہے شریعت اسلامیہ میں کہ ہم جس شہر میں داخل ہوتے ہیں جہاں بھی جائیں گے یعنی کہ ہماری فوج اگر ہو تو اسلامی حکومت اگر فوج روانہ کرتی ہے کسی شہر میں تو وہ پہلے اسلام پیش کرتے ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک اگر اسلام قبول نہ کرے تو ٹیکس بھئے آپ کو ہر سال اتنا ٹیکس دینا ہوگا اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک اگر وہ بھی قبول نہ کرے تو پھر جنگ کی بات آئے گی پھر جنگ کی بات آئے گی اس سے پہلے سب سے پہلے جنگ کی بات نہیں آتی اگر پہلے ہی جنگ کی بات ہوتی تو ٹیکس دینا کی بات ہی نہیں تھی اور اگر وہ مسلمان ہو جائے بھئی ٹھیک ہے تم جیسا رہنا چاہو جینا چاہو جو ماننا چاہو مانو ہم تم پر کوئی زبدستی نہیں کریں گے تو اسی کو رب نے فرما کہ لا اقراح فی الدین اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسار کے قبلے کے انسار میں سے ایک قبلہ تھا بنو سالم ان کے ایک شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ مسلمان ہوئے اب حضرت حسین مسلمان ہوئے اور ان کے دو بیٹے جو تھے وہ عیسائی کے عیسائی تھے تو حضرت حسین جو ہے انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یعنی آپ مجھے اگر اجازت دیں میں چاہتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے بھی جو ہے مسلمان ہو جائے تو کیا میں انہیں اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کروں میں انہیں اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کروں سرکان فرمانی اللہ نے یہ آیت مبارکہ ناظر فرمائی لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں کہ ہدایت گمراہی سے بلکل واضح ہو گئی روشن ہو گئی اب کہتے ہیں جب واضح ہو گئی یہ ہر ایک کو پتا چل گیا ہے تو اب کسی کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو زبردستی کی اور اس نے زبردستی اگر کلمہ پڑھا تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب اگر شریعت اسلامیہ یعنی وہ مسلمان ہے ایک بندہ مسلمان ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس پر زبردستی کی جائے گی اگر وہ زبادستی نہیں دیتا تو زبردستی کی جائے گی تو دین میں زبردستی نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی عمل نہیں کروا جائے گا وہ اس میں یعنی کہ نماز روزہ زکاة اگر کوئی رمضان کی بھی حرمتی کرے گا تو پھر اس سے سزا دی جائے گی اس سے رمضان کی تعظم زبردستی کروا ہی جائے گی کہ کرنی پڑے گی ہونا پڑے گا مجبوراں بھی ہونا پڑے گا اگر نہیں کرتا تو مار کر کروایا جائے گا امام شافی امام مالک امام احمد بن امبور یہ تو کہتے ہیں امام احمد بن امبور اور امام شافی یہ دو تو کہتے ہیں کہ نماز چھوڑے جان بوچ کے جس نے نماز چھوڑی اسے قتل ہی کر دیا جائے گا قتل ہی کر دیا جائے گا اور امام آزم امام مالک وغیرہ کہتے ہیں نہیں قتل تو نہیں کیا جائے گا البتہ اسے جیل میں ڈالا جائے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نمازی ہو جائے اسے عادت ہو جائے نماز کی تو اتنے دن اسے بند کر دیا جائے گا کہ پڑھ نماز یعنی زبدستی نماز پڑھوائی جائے گی تو دین کے احکامات میں جب مومن ہیں تو دین کے احکامات میں زبدستی کی جائے گی لیکن کسی کو ایمان لانے کے لیے زبدستی نہیں کی جائے گی برحال رب فرماتا ہے کہ ہدایت سے گمراہی ظاہر ہو گئی اگلے انبیاء اس کا مطلب ہے کہ اگلے انبیاء اکرام بھی جو ہیں وہ ہدایت لے کر آتے رہے اور گمراہی اور ہدایت کے درمیان فرق بیان کرتے رہے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو اب یہ ہدایت اور گمراہی اتنے یعنی کہ روشن ہو گئے ہیں کہ اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب کسی کو یعنی کہ زبدستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک پر واضح اور روشن ہے یعنی کہ جیسے مثلا کہ آپ دیکھیں ٹیوب لائٹ ہے بلب ہے چاند ہے ستارے ہیں یا دیا ہے ممبتی ہے ٹورچ ہے یہ ساری چیزوں سے روشنی ہوتی ہے ہر چیز سے روشنی ہوتی ہے ہر چیز روشن کر دیتی ہے لیکن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کا پوچھنا ہی کیا کہ سورج نکلے تو دن کر دے ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے کہتے ہیں ایسے ہی اگلے امبیاء کرام آتے رہے تو انہوں نے بھی لائٹیں جلائی ہیں انہوں نے بھی روشنیہ کی ہیں لیکن اللہ کے رسول وہ دن اسلام کے آفتاب ہیں وہ سورج ہیں جن کے آنے کے بعد اب کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی اب کوئی دین میں پوشید کی نہ رہی بلکل حق اور باطل دونوں بلکل واضح ہو گئے کھل کر سامنے آ گئے کہتے ہیں اب جس کو حق ماننا ہو حق مانے جسے باطل ماننا ہو باطل مانے اب کسی پر کوئی زبدستی نہیں کی جائے گی اور اس لئے آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں یعنی یاد آئی تو میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب برابر ہم مسلمان سب برابر ہیں دیوبندی ہو وہابی ہو غیر مقلد یعنی جتنے بھی ہیں سب برابر سب تو کلمہ پڑھتے ہیں سب تو مسلمان ہیں سب تو نماز پڑھتے ہیں سب برابر فرقے فرقے کی بات مت کرو فرقے میں تو اسلام جو ختم ہو چلا تو فرقے کی بات مت کرو ان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی سوال اور ان لوگوں سے بھی سوال کہ یہ بتائیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی تو اس کی جو نشانیاں ہیں دعبت الارد کا نکلنا یاجوج ماجوج کا نکلنا اسی طرح سے اور دیگر نشانیاں ہیں کہ سورج مغرب سے نکلے گا یا اور ساری نشانیاں جسے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہم اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہم اسے مانتے ہیں کہ ہاں یہ نشانیاں ہو کر رہے گی اچھا اللہ کے رسول نے حدیث میں جو بھی کہا ہم نے مان لیا ہاں کہاں صحیح ہے صحیح ہے بالکل صحیح ہے تو جب اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیاں بتائی کہ یہ یہ نشانیاں ہیں ہم نے سب مان لی کہ ہاں یہ ہوگا ہوئی نہیں ہے تب بھی مان رہے ہیں کہ ہوگا جو ہو چکا ہو رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہونے والا ہے ابھی ہوا نہیں لیکن ہم مانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا ہے تو ہو کر رہے گا ہتھ علی ہتھ زبیر ابن عوام ہتھ مداد ابن اسوت اور ہتھ مرسد ابن ابھی مرسد غنوی ان کا عقیدہ دیکھیں کہ وہ ان چاروں کو بھیجا تھا عورت کو پکڑنے کے لیے عورت سے خط لینے کے لیے کہ تم فلا مقام پر چلے جاؤں روزہ خاک مقام کا نام تھا روزہ خاک وہاں جاؤ وہاں تم جب پہنچو گے تو وہاں ایک عورت ہوگی جو اونٹنی پر بیٹھ کر جا رہی ہوگی مکہ کی طرف اسے پکڑنا اور پکڑ کر اسے خط ہے اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط لے کراؤ یہ گئے اور جا کر اسے مانگا خط لاؤ تمہارے پاس جو خط ہے وہ خط دو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہی نہیں چیک کر لو سارا سامان چیک کیا خط نہیں نکلا تو حط علی نے یہ کہا یا نہیں یہ خط چلو واپس اللہ کے رسول سے غلطی ہو گئی ہوگی ہو سکتا ہے ہاں نہیں حط علی نے یہ نہیں کہا حط علی فرماتے ہیں سن خط تو تجھے دینا پڑے گا اگر یہ یقین ہے کہ تیرے پاس خط ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ تیرے پاس خط ہے یا تو خط دے ورنہ تیرے کپڑے اتار کر ننگی کر دوں گا کپڑے اتار کر پھر میں خط تلاش کروں گا تو خط نکال دے سیدھے سیدھے ورنہ پھر تیار ہو جا میں ایسے یعنی کہ تیرے کپڑے اتار دوں گا تو اب وہ گھبرا گئی کہ علی تو یعنی یہ نہیں کہ مزاک میں بور رہے ہیں ہاں سریعیس ہے تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی چوٹی سے یا بعض رباتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے جو کمر بند جو بندہ ہوا تھا اس سے خط نکال کر دیا بہرحال جب اس نے یہ خط دیا تو یہ خط لے کر آئے تو ان کا عقیتہ کتنا پوکتہ سرکار نے کہہ دیا تو ہے بات ختم تو سرکار نے کہہ دیا کہ میری امت اگلی امتیں بہتر فرقوں میں بٹی تھی میری امت تہتر میں بٹے گی تہتر فرقوں میں بٹے گی ان میں سے بہتر جہنمی اور ایک جنتی ہوگا اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان جہنمیوں کو بھی ملا دو کہ جنتی جہنمی سب برابر ہے جنتی جہنمی یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ فرقہ مت کرو سب ایک ہی ہیں تو گویا کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں یعنی کہ سرکار نے جو کہا تہتر ہوں گے بہتر جہنم میں ایک جنت میں کہتا ہے یہ سب نہ کہو تہتر کو جنت میں ڈالو سرکار تو کہہ رہے ہیں بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا لیکن ان کا کہنا انہیں کہتے ہیں سلے کلی انہیں کہتے ہیں سلے کلی اور اسے آپ کی زبان میں کہو تو کہو ڈبل ڈھول کی ان کا نام ہے ڈبل ڈھول کی یہ ادھر بھی بچتے ہیں یہ ادھر بھی بچتے ہیں یہ مزار پر جانے کی فاتحہ کی بات سلام کی بات آئے یہ ملاد منانے کی بات آئے نیاز کی بات آئے تو یہ یہاں کھڑے ہوں گے لیکن جب نماز پڑھنے کی بات آئے گی تو یہاں بھی پڑھ لیں گے وہاں بھی پڑھ لیں گے جب یعنی کہ ان کے خلاف کہا جائے تو نہیں نہیں یار ایسا مت بولو وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان وہ بھی کلمہ پڑھنے والے یہ فرقہ فرقہ مت کرو کیوں کیوں نہ کریں یعنی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ان بہتر یعنی کہ تہتر کے تہتر جنت میں جائیں تم یہ چاہتے ہو کہ تہتر جنتی ہے جبکہ سرکار نے فرمایا بہتر جہنمی ایک جنتی ہے تو حق اور باطل واضح ہو گیا بالکل واضح ہو گیا آپ پر واضح نہیں ہوا بھئی کیوں واضح نہیں ہوا آپ دیکھیں نا ان کے عقائد جانے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اسماعیل ڈیلوی نے رسالہ یک روزی میں لکھا اسماعیل ڈیلوی نے اور فتحہ رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے دونوں کے بات یعنی کہ الگ الگ الفاظ ہیں اسماعیل ڈیلوی کے تو یہی لفظ ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے رشید احمد گنگوہی کہی ہے کہ امکانِ قذب تحت قدرت داخل ہے تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی بات تو یہی ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے امکانِ قذب تحت قدرت داخل ہے یعنی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ بولنا اس کی قدرت میں ہے اس کی طاقت میں ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو دونوں نے ایک بات کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اب آپ کو کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے سے پاک اور جو کہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے دونوں برابر دونوں برابر ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جنتی اور جہنمی جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں جنتی اور جہنمی وہ دونوں برابر نہیں ہیں تو اب تم یہ کہہ رہو کہ بہتر کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلو یعنی انہیں بھی جنتی جنتی بناو جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور دونوں ایک ساتھ بھی نہیں ہو سکتے حق اور باطل دونوں کے دونوں بلکل واضح اور روشن ہو گئے اب یہ کہہ کہ اللہ جھڑ بول سکتا ہے آپ کو نہیں بول سکتا آپ کو اللہ جھوٹ سے پاک وہ کہہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو دونوں کو ملا کر دیکھو دونوں مل جاؤں کہ نہیں دونوں برابر دونوں برابر ہے جھوٹ بولنے والے بھی برابر اللہ کو جھوٹا بولنے والے بھی برابر اور جو اللہ کو جھوٹ سے پاک بانے وہ بھی برابر ایسا نہیں ہو سکتا دونوں الگ الگ باتیں ہیں اسی طرح آپ دیکھیں آپ نے پہلے پارے میں تفسیر میں سنا ہوگا آپ کو اگر یاد ہو تکریر کرتے تو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آتی کسی کو اگر سمجھ میں نہیں آتی تو وہ فورا کہتا راعینا یا رسول اللہ راعینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تھوڑا سا ہماری رعایت فرمائے کیا مطلب یا رسول اللہ یہ بات جو آپ نے فرمائی ابھی سمجھ میں نہیں آئی تھوڑی ہماری رعایت فرمائے تھوڑا ہمارا خیال فرمائے تھوڑی ہم پر نظر کرم فرمائے تھوڑا خیال فرمائے دوبارہ یا تو کہہ دیں یا تھوڑا سمج تو یہ رائعینہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے تو یہی رائعینہ جو لفظ ہیں وہ یہودیوں کی زبان میں گالی تھا یعنی کچھ برا معنی تھا کچھ ایسا معنی جو برا تھا تو اب انہوں نے بھی رائعینہ کہنا شروع کرتے ہیں رائعینہ یا رسول اللہ یا محمد رائعینہ اب یہ یعنی کہ اس طرح رائعینہ کہتے یعنی کہ مانی برا لیتے تھے اب حتے ان میں ایک صحابی رسول تھے حتے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابی ان کے تعلقات پہلے جب ہیں یعنی کہ پہلے ان کے یہودیوں سے تعلقات تھے اچھی دوستی تھی تو وہ بہت کچھ سیکھ گئے تھے جیسے آپ یو پی بیہار وغیرہ سے جو لوگ یہاں آکر بس جاتے ہیں بہت سی گجراتی سمجھ جاتے ہیں سیکھ لیتے ہیں ایسے ہی سعاد ابن معاذ بھی ان کی زبان سیکھ گئے تھے ان کی باتیں سیکھ گئے تھے انہوں نے ایک دن سن لیا کہ یہ اللہ کے رسول کو رعی نہ کہتے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ وہ برا مانا کیا ہے تو انہوں نے یعنی کہ وہ غصے میں آئے اور انہوں نے کہا یہودیوں سے کہا خبردار آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے یہ بات سنی تو گردن کار دوں گا آئندہ کبھی یہ کہنا مت اس کے بعد یہ کہنے کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ وہ ایسا کہتے ہیں تو صحابہ کو منع کریں کہ وہ صحابہ یہ لفظ استعمال نہ کریں ابھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ابھی کچھ کہے اس سے پہلے اللہ نے ہتھ جبرائیل کو بھید دیا قرآن کی آیت لے کر بھید دیا اے محبوب اے مومنوں سے کہہ دے اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب ایمان والوں سے کہہ اے ایمان والو راعینا نہ کہو لاتقل راعینا راعینا نہ کہو ولیکن قول انذرنا لیکن انذرنا کہو اب یہ راعینا اور انذرنا دونوں کا معنی ایک ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے ہماری رعایت کرو ہم پر تھوڑی نظرے کرو یعنی ہمارا خیال کریں ہمارا تھوڑا خیال فرمائیں دونوں کا معنی ایک لیکن راعینا میں ایک برا معنی نکلتا تھا ایک برا معنی جبکہ صحابہ وہ اس برے معنی کو سوچ کر نہیں بولتے تھے ان کا تو یہی معنی تھا کہ ہمارا خیال فرمائیں لیکن دوسروں کی زبان میں بھی کہو اور پھر آگے فرما وسمعو اور یہ انظرنا رائنہ کہنے کے ضرورت ہی کیوں پڑے وسمعو گھور سے سنو کہ انظرنا کہنا ہی نہ پڑے یہ دوبارہ کہلوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور آگے رب تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے ولیل کافرین عذابن علیم ان کافروں کے لیے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے تو رائنہ کہنے والے یہودی تھے جو اہل کتاب ہے جو اہل کتاب لیکن اللہ نے انہیں کافر کہا کہ یہ کافر ہیں اور ان کے لیے یعنی جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی اور توہین کرتے ہیں یہ کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو اب کوئی بندہ یہ دیوبندی کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول تو مر کر مٹی میں مل گئے جرجیس انساری آج بھی زندہ اور تقریریں کرتا ہے اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ چاہے تم یعنی ہمارا مزاک اڑا دیں کے طور پر اس نے کہا چاہے تم پردہ کر گئے وفات فرما گئے انتقال کر گئے کچھ بھی کہو لیکن سچ یہ ہے کہ مر گئے سچ یہ ہے کہ مر گئے تو اسے قرآن کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اس جرجیس انساری کو بھی اور ان مرے ہوئے دیوبندیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی شان میں بے عدبی اور گستاخی ہو ایسی بات کہنا کہتے ہیں یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے مر گئے یہ ہم عام لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہیں ارے میں نے یہ دو سال پہلے رمضان میں ایک دیوبندی کے لیے کہا کہ وہ مر گیا تو بہت سے لوگوں کو مرچیاں لگ گئی تھی بہت سے لوگوں کو مرچیاں لگ گئی کہ انسانیت نہیں ہے تو یہاں انسانیت نظر آتی ہے تمہیں ایک عام آدمی کے لیے وہ اللہ کے رسول ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مر گئے اور مر کر مٹی میں مل گئے مر کر مٹی میں مل گئے جبکہ اللہ کے رسول کے حدیثے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک انبیاء اکرام سب کے سب یہ نہیں کہ صرف اللہ کے رسول کی بات ہے سارے انبیاء کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکول اجساد الانبیاء اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے زمین نہیں کھا سکتی اور پھر آت دیکھیں مراج کا واقعہ بخاری مسلم ہر حدیث کی کتاب میں موجود اور ہر کوئی پڑھتا بھی ہے سرکار مہراج میں گئے تو ہاتھ موسیٰ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر سلاعت پڑھتے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر سلاعت پڑھتے دیکھا اگر وہ مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو کھڑے ہو کر سلاعت کیسے پڑھ رہے تھے اور پھر یہ سارے انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو بیت المقدس پہنچے کیسے سرکار نے ان کی امامت کیسے کی یہ اچھا آپ کہے کہ روح تھی تو روح نہیں تھی وہ روح نہیں تھی انبیاء اکرام تھے اس لئے کہ روحوں کی امامت نہیں فرمائی ہے سرکار نے روحوں پر عبادت ہی نہیں ہے روحوں پر عبادت نہیں اور روح کو دیکھنا کیسا روح دیکھنے والی چیز بھی نہیں سرکار نے انہیں دیکھا بھی حتی موسیٰ کو دیکھا بھی ہے سرکار نے ان کی امامتیں بھی فرمائی ان سے ملاقاتیں بھی فرمائی انہیں دیکھا بات چیت کی پتا چلا وہ روح نہ تھی اگر روح ہوتی تو نظر نہ آتی پتا چلا وہ سارے انبیاء اکرام تھے اگر مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو میراج کی رات ملاقاتیں نہ ہوتی حتی موسیٰ کو اللہ کے رسول دیکھتے نہیں تو پتا یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ اور سارے انبیاء اکرام زندہ تو اب جو یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے پھر اس پر کیا حکم ہوگا یہ رسول کی گستاخی ہے یہ توہین ہے اور ایسوں کے بارے میں تم کہو کہ یہ بھی سب برابر ہیں یہ بھی سب ایک ہیں ایسی بہت سی باتیں ہیں یہ کہتے کہ علم غیب کے تعلق سے اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا اپنی تقویت الیمان تقویت الیمان نہیں بلکہ کوئی اور کتاب ہے اس کی تقویت الیمان تو اسماعیل دیلوی کی اس نے اشرف علی تھانوی نے حفظ الیمان میں یہ عبارت لکھی کہ اللہ کے رسول کے غیب کے تعلق سے کہ بقول امر یا بقول زید یعنی زید کے کہنے کے مطابق اگر اللہ کے رسول کے علم غیب ہے تو کل ہے کل علم غیب ہے یا باز ہے تھوڑا ہے یعنی کہ سب ہے جتنا اللہ کو اتنا یا تھوڑا ہے اللہ سے کم اگر کہتے ہیں کہ اگر باز مانو تو اس میں رسول کی کیا خصوصیت رسول کی کیا تقصیص ایسا علم تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے علم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہتے ہیں ایسا علم تو بچوں کو پاگلوں کو بچوں کو پاگلوں کو اور تمام جانور اور حیوانات کو بھی حاصل ہے ایسا علم تو تو اس میں رسول کی کا خصوصیت تو حالانکہ اللہ کے رسول کی بہت سی حدیث آپ قرآن و حدیث کی بہت سی ایسی باتیں آپ دیکھیں گے کہ جس میں آپ پائیں گے اللہ کے رسول نے غیب کی خبریں بتائی ہے اور وہ غیب کی خبریں کہتے ہیں وہ جو باز اگرچہ باز مان لو اللہ کے علم کے سامنے رسول کا علم ایسے ہی ہے جیسے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ بلکہ قطرے کا بھی کروڑوں ہا حصہ لیکن وہ باز اتنا ہے وہ باز وہ ایک قطرہ اتنا ہے کہ ساری کائنات کا علم ایک طرف ہو جائے تو رسول کا علم رسول کے علم کے سامنے وہ سمندر اللہ کے رسول کا علم سمندر ہے تو رسول کے علم کے آگے ساری کائنات کا علم قطرے کا کروڑوں ہا حصہ ہے تو اب اللہ کے رسول کے شان میں ایسے ایسے کلمات کہیں ایسے ایسی گستاخیاں کی ہیں اور تم چاہتے ہو کہ وہ بھی ہماری طرح وہ بھی ہمارے جیسے وہ بھی ہم میں ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں بہت بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن اگر تم انہیں اپنے اندر ملاوگے تو پھر تم قرآن و شریعت کو ابھی سمجھے نہیں ہوں حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ آخری بات کہا کر یہ بات ختم کر دوں انشاءاللہ آگے آئندہ اتوار میں تفسیر ہوگی کہ حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک منافق آیا تھا سرکان نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا سرکان مسلم ایک مسلمان بظاہر مسلمان تھا منافق تھا اور یہودی دونوں میں جگڑا ہوا تو اب یہودی کیا کہتا ہے چلو تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں فیصلے کے لئے منافق کہتا ہے نہیں نہیں تمہارے عالم کے پاس چلتے ہیں یہودی کو پتا تھا ہمارے علماء تو گھوس کھا کر رشوتیں کھا کر الٹے سیدھے فیصلے کر دیتے ہیں لیکن ان کا رسول بڑا سچا ہے یہودی جانتا تھا ان کا رسول بڑا سچا ہے وہ حق فیصلہ کرتا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ہمارے علموں پاس نہیں تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں تمہارا رسول ہے تو پھر وہاں جانے میں تجھے کیا پرابلم میں لے جا رہا ہوں میں تجھے تیرے رسول کے پاس لے جا رہا ہوں تو تجھے کیا پرابلم ہے کہا نہیں نہیں تمہارے علم کے پاس نہیں تمہارا رسول ہی فیصلہ کرے گا کہتا ہے اب آیا مجبور ہو کر آیا اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو اب وہاں سے نکلے تو کہتا ہے کہ چلو عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے کہتا ہے یہ رسول نے کر دیا کہا ہوں نہیں نہیں عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے کہا ٹھیک ہے چل اب یہودین نے کہا اب تجھے بتاتا ہو جب یہاں سے اگر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو اب دنیا کی کوئی طاقت یہ فیصلہ ادھر سے ادھر نہیں کر پائے گی تو اب پہنچے اللہ کے رسول کی حد عمر فاروق کی بارگاہ میں تو یہودی نے ساری باتیں بتا دی ساری بات بتا دی کہ ہم گئے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا لیکن اس نے کہا کہ نہیں عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے ہیں تو اس لئے میں تمہارے پاس آگیا آپ فیصلہ کرو کہا ایسا ہے کہاں تمہارے حق میں فیصلہ کیا اس نے منافق نے کہا اللہ کے رسول نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا لیکن آپ فیصلہ کرے میں چاہتا ہوں آپ فیصلہ کرے کہا رکھو بیٹھو بیٹھو میں آتا ہوں اندر گئے تلوار لے کر آئے اور منافق کی گردن اُڑا دی گردن کار دی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں جو رسول کا فیصلہ نہ مانے وہ بندہ مومن نہیں جو رسول کا تو رسول نے فیصلہ فرمایا کہ تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں ایک جنت میں اب اگر کوئی نہیں مانتا وہ مومن کیسا عمومن کیسا اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے ایسی قوموں کے بارے میں بھی فرمایا جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آخر زمانے میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جن کے دلوں سے ایمان نکل چکا ہوگا نکل چکا ہوگا اور وہ نمازیں بہت پڑھیں گے وہ یعنی کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھوگے لیکن ان کا قرآن حلق سے نیچے دل تک نہیں اترے گا قرآن تو بہت پڑھیں گے لیکن سمجھ نہیں پائیں گے کہ قرآن نے رسول کو کتنا عظیم کر دیا ہے رسول اللہ کی کتنی عظمت و شان بیان کی یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و باطل کو واضح کر دیا اب اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں سب بنابر تو سمجھ جاؤ یہ وہ صلح کلی ہے یہ ڈبل ڈھول کی ہے اور اس کے دل میں جس کی محبت ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں صلح کلیوں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان محفوظ رکھے سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں جن کے دلوں میں یہ بیماری ہو اللہ انہیں شفاہ اطاف فرمائے یہ بیماری ان کے دلوں سے دور فرمائے اور وہ سچے اور پکے مومن بن جائے اگر ان کا یہی ڈبل ڈھول کی والا حال رہا تو پھر نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے وہ ان کے ساتھ مل کر جہنم کے گڑے میں گریں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم